اسلام علیکم دیئر ویورز ویلکم بیک تیو انیدر ولاغ ہم بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہیں ہزبن جب سے عمرہ کر کے آئے ہیں تو کافی ماشاءاللہ گر میں آنا جانا لگا ہوا ہے میل ملاقات چل رہی ہے اور آج آؤٹ آف سٹی سے میری سسٹر ان لاؤ آ رہی ہے ہمیں ملنے کے لئے مجھے گیارہ بجے ہم کا فون آیا تھا کہ وہ دو بجے تک پہنچ جائیں گے تو مجھے بس انہی دو تین گھنٹوں کے اندر کھانا تیار کرنا تھا جلدی جلدی سے تو بس میں اسی کی تیاری کر رہی تھی تو آئیے آپ بھی چل کر دیکھیں کہ دو گھنٹے کے اندر میں نے کس طریقے سے چھ ساتھ دشیز تیار کی ہیں سب سے پہلے تو میں نے یہ اخنی رکھ دی ہے جس کا میں پلاؤ بدا ہوں گی اور چکن میں میرے پاس ڈرام سٹکس ہی تھی انہی کا بنے گا اور یہ دیکھیں کہ ابھی دی فروسٹ نہیں ہوا تو پھر بھی میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا یہ خود ہی کھول جائے گا جب بھی اچانک گیسٹ آتے ہیں تو میں سب سے پہلے یہ دیکھ لیتی ہوں کہ گھر میں میرے پاس کیا چیز موجود ہے اس کے علاوہ دودھ میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کی میں ڈیزرٹ بناؤں گی ٹرائفل بنانے لگی ہوں جیلیز کے ساتھ اور پہلے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تھنڈا ہو جائے گا مہمانوں کے آنے تک چکن سٹاک کی میں نے تمام چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اب میں اس کو پریشر لگاؤں گی اور چھٹ پٹ سے یخنی رڈی ہو جائے گی ان چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے کافی ٹائم بچ جاتا ہے اس کے علاوہ پاستہ رڈی کر رہی تھی اور جیسے کہ میری پریبیئس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے کافی ساری چیزیں جو ہے رڈی کر کے فریز کی تھی پاستہ کا چکن مارینیٹڈ تھا اور میرے پاس کیپسکم پڑی ہوئی تھی تو بس میں انہی دو چیزوں کے ساتھ پاستہ بنا رہی ہوں اس کی ریسیپی آل رڈی کافی مرتبہ شیئر کی ہوئی ہے تو اسی لئے بس میں نے بناتے ہوئی دکھا دیا اس کے علاوہ یہاں پر کسٹڈ تیار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ میں جیلیز بھی بنانے لگی ہوں ہاتھ کے ہاتھ جو جو چیزیں رڈی ہو سکتی ہیں وہ ہو جائیں گی دہی پھلکیاں بناوں گی اس کے لئے پھلکیاں بھی گو دی ہیں میکرونی بن کر ریڈی ہے ساتھ میں میں نے مٹن چاپس لے لی ہیں اور اس کا میں کورما بناوں گی اور ایک طرف وہ ٹیٹو بھی وائل ہونے کے لیے رکھی ہوئے ہیں جو کہ میں نے پھلکیوں میں ڈال لیا جیلیز میں نے گرین اور ریڈ کلر کی بنا کر رکھ لی تھی اس کے علاوہ کسٹڈ کے اندر میں آٹ کر دوں گی بناناز اور کیک اور یہ دو کلر کی جیلیز ڈال کے میں نے اس کو ریکوریٹ کر لیا ہے اور یہ لاس میں ڈیکوریٹ جو ہے نا وہ ہائیسم کر رہا ہے ہائیسم کو انار بہت اچھا لگتا ہے کسٹڈ میں تو وہ ہائیسم نے اوپر سے جو ہے نا سپرنکل کر دیا اور ما شاء اللہ دیکھیں اس کی لکھ کتنی پیاری آئی ہے اور جیسے کہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے ایسے ہی ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کا تھا چاپس کورما ریسی بھی بہت ہی آسان ہے اور سمپل گھر کے مسالوں سے میں نے تیار کیا ہے پیاس کو میں نے سرخ کیا ہے لیسے ریدر کا پیسٹ ٹال ہے اور اسے میں نے ٹیمیٹوز کے ساتھ بلنڈ کر لیا ہے اسی آئل میں میں نے میٹ کو فرائی کیا ہے اور بلنڈ کیا ہے وہ مکسچر اس کے اوپر ایڈ کر دیا ہے اور گھر کے سمپل ہم ایک پیرس مسالے جو جاتے ہیں بس وہی ایڈ کیا ہے کوئی کورما مسالہ یا کوئی چیز نہیں ڈالی سمپل گھر کے مسالوں سے ہی اس کو ریڈی کرنا ہے ہم نے پھر اس کو دس سے پندہ منٹ کا پریشر لگایا گوشت کل گیا تو اپنے مرضی کی اس کی گریوی سیٹ کیا ہے اور بس دس پندہ منٹ اس کو دم لگایا اور کورما ریڈی ہو گیا اس کے علاوہ میں نے دہی پھلکیاں ریڈی کر لی تھی ایپیٹائزر کے طور پر مکرونی ہوگی اور پھلکیاں ہوں گی آج دہی میں مسالہ ڈال کے میں نے پہلے ریڈی کیا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر آلو پھلکیاں اور سیلڈ ایڈ کروں گی اس دن میرے سے دہی بہت زیادہ گر رہی تھی بار بار تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے سب کچھ تیار کر لیا جائے اس کے بعد اس میں چیزیں ایڈ کی جائیں بہرحال یہ بھی بہت جلدی بن جاتی ہے اور ان کو میں اب تھنڈا ہونے کے لیے فریج بھی رکھ دوں گی اس کے علاوہ چلتے ہیں دوسرے سالن کی طرف اور یہاں پر میں بناؤں گی پالک گوشت اور پیاس کو میں نے فرائی کیا ہے اور اس کے بعد لیس ایڈ ایڈر کپی اسٹال ہے اور اسی آئل میں پھر میں نے اس کوشت کو اچھے طریقے سے فرائی کر لیا ہے اس کے علاوہ جو چوپس کا سالن تھا ایک سائٹ پر وہ بھی رڈی ہے اسے فائنل میں تب کروں گی جب میرے گیسٹ آ جائیں گے پالک گوشت میں میں ہمیشہ میتھی ضرور ایڈ کرتی ہوں سوکی میتھی ایڈ کر لیں یا جو فریش ہوتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو باقی مسالوں کے ساتھ میتھی بھی اس کے اندر جائے گی جو کہ اس کے خوشبو میں اضافہ کرے گی جیسے ہی گوشت گل جائے گا تو پھر میں اس میں بلینڈ کیوئی پالک ایڈ کروں گی بوائل اور بلینڈ جیسا کہ آپ نے میری پریویس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ میں نے اسے بوائل کر کے فریز کر کے رکھ لیا تھا تاکہ جب بھی گیسٹ آئیں تو میں ایزیلی اس کو نکالوں اور بنا لوں اس کو اچھے طریقے سے بھون لینے کے بعد میں نے پھر اس میں پانی ڈال دیا ہے اور اس کو پریشر لگا کے گلالے نے فلی کو کھو جائے گا تو پھر اس میں پالک ایڈ کریں گے تب تک چل کے دیکھتے ہیں کہ تیبل کی کیا کنڈیشن ہے میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سے کپس نکالے ہیں جس میں میں آبے زمزم سرف کروں گی اور یہ چھوٹے چھوٹے کپس میں ہی سرف کیا جاتا ہے کیونکہ بہت ہی کم ہوتا ہے ہمارے پاس اور سب کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم دیں کیونکہ جو بھی لوگ مکہ اور مدینہ سے آتے ہیں اور آتے ہوئے اپنے عزیزوں کے لیے تحفیتہ ہائی فلے کر آتے ہیں تو ان میں سے یہ تحفہ بہترین ہوتا ہے سوفٹ رنگز کے وائی کارٹ کرنے کے بعد ہم آگے ہیں گوھر میں کولا پر اور ان کو میں نے چھل کرنے کے لیے رکھ دیا جو کہ آتے ہیں مہمانوں کو سرف کر دیں گے گوشت پھون کیا تھا اس میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے اور ساتھ میں پالک ایٹ کر دیا اور اب پالک کو میں نے ہائی فلیم پر اتنی دیر تک بنانے جب تک اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے اور آئل سیپریٹ ہو جائے بس اس کو تھام دینا ہے اور ہائی فلیم پر بنانے ہے کیونکہ یہ چھینٹے بہت زیادہ اڑاتا ہے تو اس کو تھامنا ضروری ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ یہ چیزیں کٹ کر کے رکھ لی ہیں دھنیا پودینہ ہری مرچیں جورین کٹ میں میں نے ادرک رکھ لیا ہے اور اس کو میں نے سپرنکل کرنا ہے کورمی کے اوپر کیونکہ پالک پہ تو اچھا نہیں لگے گا چابنوں کو میں نے پانی میں سوک کر دیا تھا تقریباً ایک گھنٹہ پہلی تو بس اب میں پلاؤ بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں بیاس کو کر دیا ہے گولڈن براؤن اس میں لحصر ادرک کا پیسٹ ڈال ہے اور ساتھ میں ٹیمیٹوز ڈالے ہیں اور اس کی بھنائی کر لینے ہیں اچھے طریقے سے اور یہ جو میرا پتیلہ خراب ہو اس میں میں نے کیک پیک کیا تھا اور مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ مولڈ میں سے لیک ہو رہا ہے میں سمجھ رہی تھی کہ ایک کو بیک کرنے کی خوشبو آ رہی ہے لیکن وہ لیک اچھ کی وجہ سے سارا اس کے نیچے چپک گیا تھا بہرحال یہ میں نے صاف اچھی طرح کر دیا ہوئے صرف نشان رہ گیا ہوئے جو کہ آہستہ آہستہ دھلے سے ہی جائے گا چکن سٹاک میں سے برام سٹکس کو میں نے سیپریٹ کر لیا ہے اور اس کو میرے مسالے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا سا بھول لینا ہے تاکہ چکن کے پیسز پر بھی مسالہ لگ جائے اور وہ خالی خالی سی نہ لگیں یا پھیکی پھیکی سی نہ لگیں تو بہت ہی ہلکے ہاتھ سے میں سپیچلہ لے لوں گے کیونکہ چمچے سے تو یہ ٹوٹنے کا حطرہ ہوتا ہے تو بہت ہلکے ہاتھ سے اس کی بنائی کر کے اس میں چکن سٹاک ایٹ کر دیں گے کے بعد جب اس کو بوائل آنا شروع ہوگا تو چاول بھی ایٹ کر دیں اور یہاں پر اس کو لڈ لگا کر ڈھام کر بنانے اس سے چاول بہت زیادہ نرم بنتے ہیں بس اس کو جیسے ہی میں دم پر رکھنے ہی والی تھی تو میرے گیسٹ پہنچ چکے ہیں کھانے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تقریباً پندہ سے بیس منٹ تو سب سے پہلے میں نے سوفٹ ڈرنگ کے ساتھ ہی دائی پھولکیاں سرف کر دی تھی اور ساتھ میں مکرونی سرف کر دی تھی کیونکہ گیسٹ ایک تو آؤٹ آف زیٹی سے آ رہے تھے تو راستے میں آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ٹرافک ہوتی ہے تو بھوک لگ جاتی ہے تو میں نے سوچ ہے یونہ اپیٹائزر کے طور پر پہلے یہ چیزیں سرف کر دی جائیں تو اس کے بعد پھر کھانا لگا دیں تو بس مزید ایک گھنٹے کے بعد ہی میں نے کھانا لگا دیا تھا تو ماشاءاللہ سے دشیز میری ساری ریڈی ہیں یہ آگیا ہے پالک گوشت ساتھ میں آگیا ہے پلاؤ اور ڈرام سٹکس میں نے اوپر ہی سجا دی ہیں اس کے علاوہ یہ چھوپس کا کورما ہے تو ماشاءاللہ ٹیبل لگ چکی ہے اور ساتھ میں سیلڈ اور رائتہ بھی تھا جو کہ میں ابھی رکھنا بھول گئی ہوں لیکن بعد میں رکھ دوں گی اور ڈیزرٹ بھی سب کو بہت پسند آیا تھا پالک بھی سب نے بہت زیادہ پسند کی تھی تو جب مہمان آپ کی کھانے کی تعریف کر دیتے ہیں تو آپ کی ساری تھکن اتر ہو جاتی ہے جتنی بھی آپ نے محنت کی ہوتی ہے وہ وصول ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر چائے کا سیشن تو چلتا ہی ہے اور گیسٹ لی کر آئے ہوئے تھے بہت ہی مزی کی پٹھائی تو ساتھ ساتھ ہم لوگ نے چائے انجائی کیا اور ساتھ ساتھ پٹھائی انجائی کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے دو گھنٹے کے اندر اندر کس طریقے سے پانچے ڈیشز بنائی ہیں اور اس کے علاوہ چائے اور دوسری چیزیں اور رکھنا اٹھانا وہ سب کچھ الگ ہو جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ ویڈیو میں شوٹ بھی نہیں کی جا سکتی خاص طور پر اگر آپ کا ایک ساتھ کوئی ہیلپر نہ ہو اور آپ اکیلے سب کچھ کرنے والے ہو تو کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن حمد کریں تو ہو ہی جاتا ہے تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاغ ای ہوف کہ آپ کو پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد تب تک کیلئی تیک کیر اللہ حافظ